بات کریں گے نبینا افراد کی تو آپ کو بتائیں کہ نبینا افراد کی جانب سیر کلمہ چوک پہ دھرنا جو ہے وہ چھہرے روز میں داخل ہو چکا ہے نبینا افراد کی اسی صورت دھرنا ختم کرنے کو جو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ سہر و افتار بھی یہاں ہی پہ کریں گے اور اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ عید بھی یہی پہ کریں گے ہم اپ ڈیٹ ہے جو آپ کو بتائیں کہ نبینا افراد کی جانب سے بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے کلمہ چوک پر دھرنا جو ہے وہ چھتے روز میں داخل ہو گیا نابینہ افراد کسی صورت دھرنا ختم کرنے کو تیار نہیں ہے نابینہ افراد کے دھرنے کے حوالے سے بات کریں گے آپ کو بتائیں نابینہ افراد کا دھرنا ساتھوے روز میں داخل ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم یہاں سے دھرنا ختم نہیں کریں گے اور اگر ہو سکا تو عید بھی یہی منائیں گے آپ کو بتاتے چلیں بات کریں گے نابینہ افراد کے دھرنے کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں نمانجہ لاہور انگتا محمد سے جی اتا محمد آج دھرنا ساتھوے روز میں داخل ہو چکا ہے جی بالکل جو ہے نابینہ افراد کا دھرنا جو ہے آج ساتھوے روز میں داخل ہو چکا ہے لیکن تاحال حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات نہیں مانے گئے نابینہ افراد نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ پہ دھرنا دیا ہے مال روڈ پر دھرنا دیا ہے پنجاب اساملی کے سامنے بھی دھرنا دیا ہے لیکن حکومت جو ہے اپنے ان کے ٹس سے مس نہیں ہو رہی حکومت کی کان میں جون تک نہیں رہی گری لیکن نابینہ افراد بھی جو ہے اپنی بات پر قائم ہے کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے مزید آپ کو یہ بتاؤں انہوں نے وزیر اللہ ہاؤس کے سامنے بھی دھرنا دیا تھا جہاں پر ان پر تشدد کیا گیا تھا جب ان کو گاڑیوں میں جو ہے ڈال کر تھانے لے جائے گیا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے آج جو ہے یہاں پر آج ساتھوہ روز ہے یہاں مال روڈ کلمہ چوک پر دھرنا دی ہوئے میٹرو سٹیشن پر جو کلمہ چوک ہے وہاں پر دھرنا دی ہوئے آج جو ہے ساتھوہ روز ہے لیکن حکومت کی جانت سے جو ہے ان کے مطالبات تحال نہیں مانے گئے نابینہ افراد کا جو ہے مال روڈ کلمہ چوک پر دھرنا دی ہوئے یہاں پر جس کی وجہ سے میٹرو کے جو سرویس ہے وہ بھی جو ہے مواطل ہو کر رہ گئی ہے جو گجو متا سے جو شادرہ والے جو مسافر ہیں میٹرو کے وہ بھی جو ہے عام گاڑیوں پر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور خاص طور پر جو لوگ گجو متا سے شادرہ جانا چاہ رہے ہیں ان کو سخت مشکات کا سامنا درپیش ہے مزید جو ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر جو ہے رمضان و مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے رات جو ہے یہاں پر انہوں نے ترابیاں پڑی ہیں جو ہے جبکہ سہری بھی انہوں نے یہاں پر کی ہے لیکن حکومت کی نائب سے کوئی بھی سہری کے بھی خاص انتظامات نہیں کیے گئے تھے مزید اگر ان کی سیکورٹی کے والے سے بات کریں تو سیکورٹی ایلکار یہاں پر پولیس کا کوئی بندہ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا یہاں پر کوئی بھی بندہ ہے ڈنڈے مار جائے ان کو کوئی روکنے والا یہاں پر نہیں ہے پولیس جو ہے یہاں پر بلکل دکھائی نہیں دے رہی اور مزید یہاں پر میں بات کرنے کوشش کروں گا نابینہ افراد سے کہ آئے ان کے مطالبات کیا ہے ان کو سات دن ہو چکے ہیں ایسے کیا مطالبات انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے سامنے رکھ دی ہیں حکومت جو ہے اس قدر پریشانی کا شکار ہے جو ان کے مطالبات ماننے کو بلکل تیار ہی نہیں ہے جی مجھے آپ بتائیے گا آپ نے ایسے کیا مشکل مطالبات پنجاب گورنمنٹ کے سامنے رکھ دی ہیں پنجاب گورنمنٹ کنفیون کا شکار ہے جو آپ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں جی ویسے بڑی بات ہے کہ عمران خان تو مانگتا ہے پرائیم منسٹرشپ لیکن ہمیں تو روزگار چاہیے ہم تو پرائیم منسٹرشپ یا چیپ منسٹرشپ نہیں مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے اور ہمارا یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روٹی اور کپڑا جو ہے وہ مکان یہ یہ چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کرنا بٹ ہم لوگ جو ہے پچھلے چار سالوں سے مارے بھی کھا رہے ہیں لیکن ہماری ڈیٹرمنیشن بڑھ رہی ہے ہمارے ارادے کمزور نہیں ہو رہے ہم لوگ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانتے روزگار کے حوالے سے ہی ہیں ہمیں اڈجسٹ کریں اور اس کے علاوہ جو بھروزگار ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے انہیں خدمت کارڈ کی جگہ پہ اچھے بہتر ہینڈسم عمومت کے ساتھ وظائف دیں یہ کون سا مزاک ہے کہ پندرہ سو روپے کا دیگا ہے یہ دھنہ آپ کب تک دے گا سات دن تو آپ کو ہو جگہ ہے مزید کتنا ارادہ ہے آپ کا بلکل ہم اس وقت تک بیٹھے ہیں جب تک ہمارے مطالبات نہیں مان لیا جاتے ہمارے ساتھ کیونکہ پہلے بھی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ نے مزاک کیا پرسوں مزاکرات کیے اور وہ ڈائریکٹر جنرل مداری صاحب جو ہیں وہ سوشل ویل فیر انہوں نے ہمارے ساتھ تماشاں بنایا ہوا ہے پرسوں جو ہے وہ کچھ کمیٹمنٹس کی ہیں اور اگلے ہی دن جاتے ہی مکر گیا ہے آپ کو معلوم ہے آپ جو یہاں دھرنا دی ہوئے کلمہ چوک پر آپ کی ویسے میٹرو کی سرویس جو ہے وہ معتل ہو چکی ہے اور میٹرو پر سفر کرنے والے جو شہری ہیں ان کو جو ہے میٹرو کی سرویس نہ ملنے کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا درپیش ہے خاص طور پر خواتین بھی شامل ہیں بزرگ بھی شامل ہیں بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ان کو سخت پریشانی کا سامنا ہے بڑی اچھی بات ہے سر مظاہرین کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے عطا محمد ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہتے ہیں